ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں کھلاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک کھفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے موسیقی ایران کے ایٹم بوم سے آخری ید یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفہانیا کی موت کے بعد سے ایران در گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جھن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے زیرا دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولاسہ کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولاسے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیچی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کوپنی اے ریپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پرمانو اٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسریل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے ترخیر مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بیتا او دولی و عباد بسار ببارا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازریل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے دعوا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ تینات کر دیا ہے تاکہ ازریل کو ایران کے غاطر حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازریل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملیٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوا کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر 4842 کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر غاطک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوا تو یہاں تک کیا جا رہے ہیں کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے ازریل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا کھلاسہ کر کے امریکہ اور ازریل کے ہوش اڑا دیئے تھے دعوا کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ گھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران ازریل پر اپنی لمبی دوری کی گھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگٹ نے ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے ازریل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعوا تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ازریل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران کے خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے اڑا دے گی ادھر امریکا اور ازریل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جھٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعوا تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کوچھ چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازریل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں مجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازریل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازریل ایسی استھیتی میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعوا کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھگ 12 پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈلیسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازریل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ازریل کو خود کو ایرانی مسائل اور اٹھم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازریل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج 11000 کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ائر بیس ایران سے قریب 5000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرہ کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈییگو گارسیا آئیلینڈ ازریل سے 5842 کلومیٹر اور ایران سے 4842 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں 80 چھوٹے اور 16 پرمانو بم رکھنے کی کشمتہ ہے یہ ایک دشملو 70 لاکھ کلومیٹر کا وزن لے کر اوڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ 71,700 کلوم ہے اس کی لمبائی 69 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے وڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیٹ سے چلتا ہے آسپان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلوم وزن کے مک 82 اور جی بیو 38 بموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ب61 اور ب83 جیسے سولر نیوکلئر بم لگایا جا سکتے ہیں بھائیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگایا جا سکتی ہے ساتھ ہی تباہی مچانے والے دو جی بیو 57 میسیب آرڈنیمز پینٹریٹر بم بھی لگایا جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بج پانا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران کی مسائل پاور زبر دست ہے سال 2022 میں US سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بالیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشحال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی دوتاواز کے ادھیکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بنکر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، مسائل، راکٹ یہاں تک کی F4، فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہیں مسائلوں کے ایکسپارٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپارٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک انمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہیں ادھر ہانیا ہتیا کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایزرائیل سے ہانیا کی ہتیا کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنے ہی لکھاتار ایران کے آئیر جیسی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنے ہی ایزرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو ایزرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو ایزرائیل پر داگنے کی دیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ مسائل ایزرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسی دعوی کیے جا رہے ہیں کہ ایران ایزرائیل سے کم سے کم دس شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران ایزرائیل کی راجدھانی تیل اویر، ہائفہ، اشکلوں، بیچ شوان، کیفر ساوا، ریزوور، رمالہ، افلا، برشیبہ، بیشربہ، حرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل ایزرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسی میں ایزرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ ایزرائیل پر کرتے تو ایسی استحادی میں کیا امریکہ ایزرائیل کو بیٹو پومت سے بچا پائے گی